ارد کرتا ہوں کہ بچھا ہے بیچ میں دو بھائیوں کے فرش محفل کا بچھا ہے بچھا ہے بیچ میں دوسرے مصرے میں آپ کا شرف ہے بچھا ہے بیچ میں دو بھائیوں کے فرش محفل کا کہ معصومین سارے مومنوں کے پاس بیٹھے ہیں بچھا ہے بیچ میں دو بھائیوں کے فرش محفل کا کہ معصومین سارے مومنوں کے پاس بیٹھے ہیں قصیدہ پڑھا ہوں میں میری تقدیر تو دیکھو ادھر شبیر بیٹھے ہیں ادھر باس بیٹھے ہیں حسیدہ نارے ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں مجھے نہ سونے دیں آپ مجھے جگہتے رہیے میں پڑھتا ہوں جتنے ہمیں پڑھ سکتا ہوں میرے مالا مجھے طاقت دیں ایک مطلع پڑھتا ہوں ایک مطلع پڑھتا ہوں ہمیں کربو بلا کی ہمیں اس واسطے کربو بلا کی خاک پیاری ہے باس طور سے آپ لوگوں سے بھی چاہتا ہوں مجھے درہ سنیے گا ہمیں اس واسطے کربو بلا کی خاک پیاری ہے یہاں پر خون جیتا ہے یہاں تلوار ہاری ہے ہمیں اس واسطے کربو بلا کی خاک پیاری ہے یہاں پر خون جیتا ہے یہاں تلوار ہاری ہے یہاں پر خون جیتا ہے یہاں تلوار ہاری ہے بہت سے شیر انہوں نے یاد دلا دی ہے میں ناظر کرتا ہوں میں اور مجھے اس وقت میرے بولا ابباس کی وہ درگاہ بھی یاد آگئی پتہ نہیں بیس سال ہو گئے یا تیس سال ہو گئے مارے رضمی صاحب محفل کراتے تھے اور وہ میری ہی درخواست تھی کہ شبہ جبہ میں کرائی جائے وہ محفل تو اس درخواست کو انہوں نے برقرار رکھا اور برسوں تک وہ محفل ہوتی رہی اور اس کے صدقے میں بہت سے شیر ہیں جو مولا ابباس سے جڑے ہوئے ایک سالوات پڑھئیے تھا میں شروع کرتا ہوں پھر ملادہ فرمائیے گا عرض کرتا ہوں میں کہ چلو تک آگئی تھی ندی پاؤں چوم کر چلو تک آگئی تھی ندی پاؤں چوم کر تشنہ لبی نے اپنا علاقہ نہیں دیا چلو تک آگئی تھی ندی پاؤں چوم کر تشنہ لبی نے اپنا علاقہ نہیں دیا آبِ روان کو روک نہ پائے پہاڑ بھی پرحلق نے فرات کو رستہ نہیں دیا آبِ روان کو روک نہ پائے پہاڑ بھی پرحلق نے فرات کو رستہ نہیں دیا پرحلق نے فرات کو رستہ نہیں دیا اب میں پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سننے کے لئے آمادہ ہیں اور آنے والے شاہر کے لیے ماحول بھی بن جائے گا میں نظر کرتا ہوں دو سجدے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں باپ اور بیٹے کے کس طرح آپ سنیں گے مجھے نہیں معلوم ہے نظر کرتا ہوں میں علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا علی کا سجدہ آپ مہارے لگاتے ہیں علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا خدا تو ہوتا خدا کا پتہ نہیں ہوتا علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا خدا تو ہوتا خدا کا پتہ نہیں ہوتا نماز سب کی قضا ہوتی روز محشر تک بھائی میرا خیال ہے قریب اگر آ جائیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں بلکل میرے قریب ہو جائیں نارک حیدری لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا آلہ کیوں لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا آلہ کیوں خود ہی سوچو ان کی خاطر دوب کے سورج برا کیوں خود ہی سوچو ان کی خاطر دوب کے سورج برا کیوں یہ کہتے ہو رونا بیدات تم یہ کہتے ہو رونا بیدات لوہ ہم نے بھی مان لیا تم یہ کہتے ہو رونا بیدات لوہ ہم نے بھی مان لیا بس اتنی سی بات بتا دو ریگار میں گتہ رویا سبحان اللہ علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا علی کا سجدہ اگر رہنما نہیں ہوتا خدا تو ہوتا خدا کا پتہ نہیں ہوتا خدا تو ہوتا خدا کا پتہ میں اصل میں چاہتا تھا کہ اختر سرچوی کے بات پڑھوں اچھا خاصہ ماحول تھا تو مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑتی مگر کچھ پتہ نہیں ہو بلال صاحب کی نظامت ہمارے مولانا فرما رہے تھے بلال صاحب شائروں کی نظامت کر رہے تھے تو اس نظامت کی نظر ہو گئی بات نظر کرتا ہوں علی کا سجدہ اگر رہنوہ نہیں ہوتا خدا تو ہوتا خدا کا پتہ نہیں ہوتا نماز سب کی قضا ہوتی روز محشر تک نماز سب کی قضا ہوتی روز محشر تک اگر حسین کا سجدہ آدھا نہیں ہوتا نماز سب کی قضا ہوتی روز محشر تک نماز سب کی قضا ہوتی روز محشر تک اے کربو بلا تیرے طرف دار بہت ہیں اے کربوبلا تیرے طرفدار بہت ہیں تو فکر نہ کر شاہ کے غمخار بہت ہیں ایسے بس سنیے بھائی اب غمخار بن کے سنیے گا اے کربوبلا تیرے طرفدار بہت ہیں تو فکر نہ کر شاہ کے غمخار بہت ہیں مانا کہ یہاں فتووں کے امبار بہت ہیں مانا کہ یہاں فتووں کے امبار بہت ہیں پر ان کے مٹانے کو ازادہار بہت ہیں معنیٰ کہ یہاں فتو کے انبار بہت ہیں پر ان کے مٹانے کو ازادار بہت ہیں سجاد بھی کیا لیتے بھلا خون کا بدلہ معلوم تھا اس کے لئے مختار بہت ہے سجاد بھی کیا لیتے بھلا خون کا بدلہ معلوم تھا اس کے لئے مختار بہت ہیں سجاد بھی کیا لیتے بھلا خون کا بدلہ معلوم تھا اس کے لئے مختار بہت ہیں اے کربو بھلا تیرے طرف دار بہت ہے ایک سالوات پڑھئیے تو میں پڑھتا ہوں شیر مسئلہ اصل میں یہ ہو گیا ہے ساتھ میں کہ ہم کاغذ سے کبھی پڑھتے نہیں ہیں ملادہ فنمائیے گا ارض کرتا ہوں میں کہ بلبلے پانی پہ مت سمجھو دیکھئے بھائی یہ بڑا قیمتی قطعہ اپنی زندگی کا پیش کر رہا ہوں کہ بلبلے پانی پہ مت سمجھو ہوایں قید ہیں بلبلے پانی پہ مت سمجھو ہوایں قید ہیں سانس لینے کے لئے موجوں کو لالے پڑ گئے بلبلے پانی پہ مت سمجھو ہوایں قید ہیں سانس لینے کے لئے موجوں کو لالے پڑ گئے جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شولے گرے جب سے سارے جسم میں دریا کے چھالے پڑ گئے جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شولے گئے جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شولے گئے جب سے سارے جسم میں دریا کے چھالے پڑ گئے مولا تو فرمائیے کہ سر رکھے ہوئے پنجے پہ یہ عرش بری ہے مولا ابباس کے علم پہ چڑھاتا ہوں یہ مطلب سر رکھے ہوئے پنجے پہ یہ عرش بری ہے ابباس کے پرچم کے تلے ساری زمین ہے سر رکھے ہوئے پنجے پہ یہ عرشے پری ہیں اب باز کے پرچم کے تلے ساری زمیں ہے دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرہ دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرہ اب باز جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرہ اب باز جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرہ اب باز جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے بلال صاحب نے مصرات حاصل میں بیتاب صاحب کا اس پہ جو شیر پڑھے ہیں تو میں بھی ایک دو شیر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اگلے سفر مگر ایک سالوات بہاواز بلند پڑھ دیں مطلعہ ارز کرتا ہوں میں جہاں بھی یادگارِ عابیدِ بیمار رکھی ہے جہاں بھی یادگارِ عابیدِ بیمار رکھی ہے دعا کے سامنے بیماریوں کی ہار رکھی ہے جہاں بھی یادگارِ عابیدِ بیمار رکھی ہے دعا کے سامنے بیماریوں کی ہار رکھی ہے دعا کے سامنے بیماریوں کی ہار رکھی ہے ستم سے جنگ کوئی پھر کہاں دشوار رکھی ہے دوسرا مطلعہ سلیے گا ستم ایک ہی شیر سنانا ہے اس کا آپ کو ستم سے جنگ کوئی پھر کہاں دشوار رکھی ہے اگر سینے کے اندر قوت مختار رکھی ہے ستم سے جنگ کوئی پھر کہاں تیار رکھی دشوار رکھی ہے اب یہ شیر ایک مولا باز کے حوالے سے شیر سناتا ہوں میں ملعظم فرمایہ عرض کرتا ہوں کہ سلوات پڑھیں آپ چھوڑیے میں بعد میں پڑھوں گا وہ شیر یاد نہیں آرہا ہے مطلع پیش کرتا ہوں میں تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس بھائی اب آپ سب لوگ خدا حسین کا واسطہ ہے کہ سب لوگ ہم میرے ساتھ ہو جائیے مجھے جو پڑھنا تھا اب آپ کے سابنے پیش کر رہا ہوں میں جہاں سے محسوس کروں گا کہ آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دس بار پڑھوں اس کو عرض کرتا ہوں تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس آج تک نہر کا رخصار ہے نیلا عباس تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس آج تک نہر کا رخصار ہے نیلا عباس تیرا چلو تھا کتا کوئی تماشا عباس آج تک نہر کا رخصار ہے خدا آپ کو سلامت رکھے تیرا چلو تھا کتا کوئی تماشا عباس آج تک نہر کا رخصار ہے نیلا عباس شام قبضے میں تیرے تیرے صویرہ عباس شام قبضے میں تیرے تیرا صویرہ عباس تُو نے ظالم کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا عباس شام قبضے میں تیرے تیرا صویرہ عباس تُو نے ظالم کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا ابباس لاک کرتا رہا دریا تیرا پیچھا ابباس بچ سنی آپ لاک کرتا رہا دریا تیرا پیچھا ابباس تُو نے ٹھکرا کے پلٹ کر بھی نہ دیکھا ابباس لاک کرتا رہا دریا تیرا پیچھا ابباس تُو نے ٹھکرا کے پلٹ کر بھی نہ دیکھا ابباس تُو نے ٹھکرا کے پلٹ کر بھی نہ دیکھا ابباس جو لوگ صرف دیکھ رہے ہیں وہ کم سے کم مکمل سواب میں شامل ہو جائے اگر کچھ نہیں بول سکتے تو سلوات پڑھ لیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ وہ سن رہے ہیں اب مطلع پیش کرتا ہوں اب مطلع پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا بھاس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا بھاس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ بھاس ہیں ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے ہے ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے ترے نام بھی زندہ بھاس ہے ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے ترے نام بھی زندہ بھاس ہے ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے ترے نام بھی زندہ بھاس اب شیر سنیے کہ آپ بس دو تین شیر پڑھتا ہوں ایک شیر میں آپ کو شامل کیا ہے میں نے کس طرح شامل کیا ہے میں پیش کرتا ہوں ارض کرتا ہوں میں ملادہ فرمائیے کہ ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا عباس ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا عباس ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا عباس کوئی ملتا ہے وفادار بس دو آخری شعر ہیں کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال سنیے گا شاعری ہے یہ کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ باہ کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ باہ بچوں کے میری سمجھ میں نہیں آیا ہے مجھے شرع کرنی چاہیے تھی اس کے کیونکہ آپ تمام سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے پسینے کے قطروں سے دیگر انبیاء کو خلق کیا گیا بنایا گیا چونکہ یہ سرکار آپ سنتے ہیں مجالس میں کہ سرکار دو عالم کے پسینے کے قطروں سے تمام انبیاء کو خلق کیا گیا یہ بات ثابت ہو چکی کہ پسینے کے قطروں سے کوئی خلق کیا جا سکتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسی لیے میں نے شیر کہا ہے کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ اپاس گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ اپاس اب آخری شعر بس دعا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے بھی خاص طور سے اگر سن نہیں ہے تو یہ شعر آخری پیش کرتا ہوں اس کی بھی تمہید بچوں کو بتا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا کل نفس انزائقت الموت ہر نفس تو نفس کی جب آپ فیرست دیکھیں گے تو نفس کی فیرست میں ایک نام ہے آگ آگ جو ہے وہ ایک نفس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کی موت کیا ہے اس کی موت کا نام ہے راک سلوات پڑھئے بہواز بلند اور آخری شعر سوئیے کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ بات راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں کارتیز زینب جو نہ ٹھنڈا تیرا غصہ با راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں نرے ہی دری راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں کرتیز زینب جو نہ ٹھنڈا تیرا غصہ باہتی نظر دریا میں کرتیز زینب جو نہ ٹھنڈا تیرا غصہ باہتی نظر دریا میں حکم سے ساقی کوسر کے قیامت میں نظیر مجھ کو سیراب کرے گا میرا پیاسہ باہتی نظر دریا میں کہ ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے بھئی آپ سن لیجئے خدا کے لئے ستم کی تیز ہواوں کے تیر ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے شاید اب تک آواز نہیں جا رہی ہے بھائی آپ لوگ ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے میں اردو میں پڑھ رہا ہوں بھائی کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھ رہا ہوں مجھے اب میں سے یہ کہہ سکتا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے آپ نہیں سن رہا ہے بگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ تک شاید آواز نہیں جا رہی ہے سلوات پڑھیں محمد و حال محمد پہ ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سنبھلتے رہے جنہوں نے ماہوں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سنبھلتے رہے انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سنبھلتے رہے بس دو آخری شہر نظر کرتا ہوں مولا پاس کے حوالے سے علم تھا ہاتھوں میں سایہ فگن پھرہ رہا تھا علم تھا ہاتھوں میں سایہ فگن پھرہ رہا تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے علم تھا ہاتھوں میں سایہ فگن پھرہ رہا تھا علم تھا ہاتھوں میں سایہ فگن پھرہ رہا تھا علم تھا ہاتھوں میں سایہ اب انشاءاللہ سب ہی لوگ بولیں گے انشاءاللہ اب آخری شہر پہ علم تھا ہاتھوں میں سایہ فگن پھرہ رہا تھا بڑے سکون سے شولوں پہ پاؤں چلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے بہت شکریہ بھائی